اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج آپ کے سامنے میں کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے سیرت غوث عاظم اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 64 میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عارفہ کا واقعہ اسکار الابرار میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حیث سید عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہو کر جب منار ام القرون کے پاس پہنچا تو میری ملاقات شیخ عدی بن مسافر سے ہوئی شیخ عدی بن مسافر عموی رحمت اللہ علیہ اس دور کے مشہور اولیاء میں سے تھے ان کی متعد قرامات مشہور ہے 467 ہزرین میں شام کے ایک گاؤں بیعتفار میں پیدا ہوئے طویل مزاہدات کے بعد کوہ حقار میں غوشہ نشین ہو گئے 90 سال کی عمر میں 557 ہزرین میں وہ اثر بہک ہوئے آپ سے ملاقات کے وقت آپ جوانی کے عالم میں تھے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ نے جواب میں کہا کہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا میں بھی اس مقدس سفر میں آپ کی ہمراہی اختیار کر سکتا ہوں آپ نے کہا ہاں آپ میرے ساتھ چلیں آخر ہم دونوں ایک کٹھے سفر کرنے لگے کچھ دور گئے تھے کہ ہمیں ایک نقاب پوش حبسیہ لڑکی ملی وہ میرے سامنے خڑی ہو گئی اور غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خوبرو نوجوان تو کہاں کا رہنے والا ہے میں نے کہا ارج گلان کا باشندہ ہوں جو بلاد ایران میں ہے کہنے لگی اے مرد خدا آج تو نے مجھے بہت تھکایا ہے میں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ میں حبش میں تھی کہ مجھے خالت کشفی میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو اپنے نور سے بھر دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے تجھے وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے کو نہیں دیا اس مشاہدہ کے بعد میرے دل نے کہا کہ تیرے زیارت کروں چنانچہ تیرے تلاش نے مجھے تھکا دیا ہے اب میں نے تجھے دیکھا ہے تو جی چاہتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ رہوں اور شام کو روزہ تمہارے ساتھ افطار کروں یہ بات کہہ کر وہ راستے میں ایک طرف چلنے لگے اور ہم دوسری طرف چلنے لگے جب شام ہوئی تو ہمارے پاس آسمان سے ایک طباق نازل ہوا اس طباق میں چھے روٹیاں سرکہ اور سبزی تھی یہ دیکھ کر اس حبشیہ نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے میری اور میرے مہمان کی عزت کی میرے لئے ہر رات دو روٹیاں اترا کرتی ہیں آج میرے مہمانوں کی عزت کیلئے چھے نازل ہوئی چنانچہ ہم نے دو روٹیاں اس سرکے اور سبزی کے ساتھ خالی پھر ہم پر تین کوزے پانی کے نازل ہوئے ان کا پانی ایسا لذیذ اور شیری تھا کہ زمین کے پانی کا اس سے کچھ نسبت ہی نہ تھی پھر وہ آرفہ حبشیہ ہم سے رخصت ہو گئی اور ہم منجلوں پر منجلے تائے کرتے مکہ معظمہ جا پہنچے ایک دن ہم تواف کر رہے تھے کہ عدی پر انوار الہی کا نزول ہوا وہ غش خوا کر گر پڑے اور ایسے بے ہوش ہوئے کہ ان پر مردہ کا غمان ہوتا تھا اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہی آرفہ حبشیہ شیخ عدی رحمت اللہ علیہ کے سر پر کھڑی ہے اور انہیں ہلا ہلا کر کہہ رہی ہے کہ جس اللہ نے تجھے مارا ہے وہیں تجھے زندہ کرے گا پاک ہے وہ جات جس کے نور جلال کے سامنے کسی شائع کے ٹھہرنے کی مزال نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خود اسے قائم رکھے اور قائنات اس کے ظہورِ صفات کے وقت قائم نہیں رہتی بزرز اس کے کہ وہ مدد کرے اس رب زلدلال کے انوار مقدس نے ذہن و دماغ کو منظمیت کر دیا ہے اور اہلِ اقل و علم کی یہاں کے چندیاتی ہیں عارفہ حبشیہ کے موں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں حضرت عدی رحمت اللہ علیہ کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے پھر اللہ تعالی نے حالت تواف میں مجھ پر اپنے انوار مقدس نازل فرمائے اور میں نے حاطفِ غیبی کو یہ کہتے ہوئے سنا اے عبدالقادر تضرید ظاہر ترک کر اور تفرید توہید اور تضرید تفرید اختیار کر ہم تجھے اپنے نشانات سے آزائے بات دکھائیں گے بس اپنی مراد ہماری مراد سے مت ملا ثابت قدم رہ میری رضا کے سوا اور کسی کی رضا نہ مانگ تیرے لیے ہمارا شہود دائمی ہے خلقی خدا کی فیض رسانے کیلئے بیٹھ جا کیونکہ ہمارے کچھ خاص بندے ہیں جن میں ہم تیرے وسیلے سے اپنا مقرب بنائیں گے اس وقت مجھے اس عارفہ حبشیہ کی آواز آئی کہہ رہی تھی اے جوانے سالے آج تیرا عزیب رتبہ ہے میں دیکھتی ہوں کہ تیرے سر پر ایک نورانی شامیانہ ہے اور اس کے اردگرد آسمان تک فرشتوں کا حضوم ہے اور تمام اولیاء اللہ کی نظر تجھ پر لگی ہوئی ہیں یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا یہ عارفہ حبشیہ کون تھی اس کا متعلق تمام صیرت نگار خاموش ہے اتنا پتہ جرور چلتا ہے کہ یہ عارفہ خاص خلخاص مقربین الہی سے تھی اور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے شوق دید نے اسے ہزار حامل کی سفر پر مجبور کر دیا تھا